اعوذ باللہ من الشیطان العین و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق نائب فرمائی کہ میں کراچی سے تاجر علماء مولانا محمد نقی نجفی آلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ لیل جو مکی سورہ ہے اور جس کا مطلب ہے کہ رات کی قسم سے شروع ہونے والی صورت اس کے فضائل و خصوصیات جو تفسیر مجموع بیان میں ہیں اور دوسری تفسیر میں لکھیں وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہمائے کہ جو شخص ہوگئے لیل کو تلاوت کرے گا یعنی سمجھ کر پڑے گا خدا اس کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ وہ غازی اور خوش ہو جائے گا اور خدا اسے سختیوں سے نجات دے گا اور اس کے لیے زندگی کے راہوں کو آسان کر دے گا یہ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائے کہ جو شخص اس صورت کو پندرہ مرتبہ پڑھے گا سونے سے پہلے تو وہ اپنی نیند میں اچھی باتیں دیکھے گا بغائی نہ دیکھے گا اور جو شخص نماز عیشہ میں اس صورت کو پڑھے گا تو گویا اس نے ایک چوتھائی قرآن پڑھا اور اس کی نماز مقبول ہوگی تفسیر برحان اور تفسیر انوار النجح میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے گوایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو شخص اس صورت کو پندرہ دفعہ پڑھے گا تو وہ ناپسند بیدہ چیز نہ دیکھے گا اور نیند میں خدا اس کو امن میں رکھے گا اگر کسی بے ہوش آدمی یا مرگی کے مریض پر یہ صورت پڑھی جائے تو وہ فوراں ہوش میں آ جائے گا بے اذن اللہ اس صورے کی آیات ٹونٹی ون ہے وہ ایک ہی ہے ہمیں ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بہت مسلسل رحم کرنے والا ہے آیات نمبر ون واللیل ایزا یا غرشا ترجمہ قسم راتی جب اچھا جائے آیات نمبر تور وَنَّا رَيْزَاتِ جَلَّا ترجمہ قسم دن جب وہ چمک اٹھے آیات نمبر تور وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَ ترجمہ اور قسم دن ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا آیات نمبر فور اِنَّ سَعْيُكُمْ لَشَتَّ ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کی کوشش سے مختلف قسم کی ہوتی ہیں آیات نمبر فائف فَأَمَّ مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى ترجمہ جس نے خدا کی راہ میں مال محنت یا وقت دیا وَخَلَا کی نفسر مانی سے درا اور بچا آیت نمبر سکس وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ ترجمہ اور اچھی باتوں کو سچمانا ہے یعنی خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرہ شہیت اچھے اخلاق و عمال کو صحیح سمجھا آیت نمبر سیون فَأَسَا نُوْ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا ترجمہ تو ہم اس کو آسان راستے اور منزل تک پہنچنے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں آیت نمبر ایٹ وَأَمَّ مَنْ بَخِلَا وَسْتَعُنَا ترجمہ اور جس نے کنجوم سیکھی اور خدا سے بنیازی علاہ پر واہی خیار کیا آیت نمبر نائن وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ ترجمہ اور اچھی بات کو جدلائے آیت نمبر ٹین فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا ترجمہ تو ہم اس کو مشکل راستے اور منزل تک پہنچنے کو آسان کر دیتے ہیں یعنی سخت منزل تک پہنچنے کا سامان کر دیتے ہیں آیت نمبر ٹین وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تَرَدَّا ترجمہ پھر اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آتا بس وہ مو کے بل گر کر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے آیت نمبر ترجمہ حقیقت یہ کہ راستے دکھانا ہماری ذمہ داری ہے آیت نمبر ٹھرٹین وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ترجمہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آخرت دنیا کے ہم ہی مالک ہیں آیت نمبر ٹھرٹین وَعَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا ترجمہ پس اس لیے اب میں نے تمہیں اس بھلکتی دہکتی جہنم کی آگ سے درا کر خبردار کر دیا ہے آیت نمبر ٹھرٹین لَا يَسْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَا ترجمہ اس میں نہیں جلے گا مگر وہ انتہائی بدترین بدبخت آیت نمبر ٹھرٹین اللَّذِي كَذَّبَا وَاللَّهِ ترجمہ جس نے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھتلایا اور اب دی حقیقتوں سے مو پھیر لیا آیت نمبر ٹھرٹین وَسَيُجَنَّبُ هَلْعَتْقَا ترجمہ اور اس عق سے بچا رہے گا برایوں سے اور خدا کی ناراضگی سے وہ حق درنے اور بچے رہنے والا آیت نمبر ٹھرٹین اللَّذِي يُعْتِ مَا لَهُ يَتَزَّكَّا ترجمہ جو اپنا مال حریص و خدا کی ناراضگی سے پاک ہونے کے لیے دیتا ہے آیت نمبر ٹھرٹین وَمَا لِأَحَدٍ عَنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجِزَا جب اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا جس کا اسے بدلہ دینا ضروری ہوں آیت نمبر ٹھوئنٹی اللَّبْتِ غَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ترجمہ بلکہ وہ تو صرف اپنے بلند و برطے پالنے والے مالک کی خوشی و وضع مندی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کام کرتا ہے آیت نمبر ٹھوئنٹی ون وَلَا سَوْفَ يَرَوَا ترجمہ اس لیے اس کا مالک خدا اس سے خوش ہوگا یعنی قریب خدا اس شخص کو اتنا کچھ دے دے گا کہ وہ شخص کوئی طرح خوش اور راضی ہو جائے گا خدا اندھی عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیر نصیب کرے اور وارثِ قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرحض و شریف کے عجل ظہور ہو و خدا ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طور علیہ علیہ